بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پروگرام اصل بات میں آپ کا مذبان محمد عرسلان فاروق ناظرین آج تئیس مارچ ہے اور آج سے ٹھیک اسی سال پہلے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور کے منٹو پارک کے اندر ایک بہت بڑا اہم دن تھا آل انڈیا مسلم لگ نے ایک کنونشن یہاں پر کنڈکٹ کیا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں ایک قرارداد پاکستان جو تھی وہ پیش کی گئی تھی اور پھر وہی قرارداد پاکستان بعد میں بنیاد بنی تھی پاکستان کے بننے کی اس وقت کے کیا حالات تھے اس وقت مسلمان کس قسم پرسی کے اندر زندگی گزار رہے تھے اور آل انڈیا مسلم لگ جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ خود کر رہے تھے وہ اس وقت کن حالات میں کتنی بار یہاں لاہور تشریف لائے یہاں کے نوجوانوں کے کیا جذبات تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنا کردار اس میں ادا کیا آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اس 23 مارچ 1940 کے جلسے میں بنفس نفیس خود شرکت بھی کی تھی اور قائد اعظم سے ان کی ملاقاتیں بھی رہی تھی ان کی ملاقاتوں کے احوال کیا رہے اور کس طرح سے انہوں نے جو آج اسی سال کے بعد پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پھر آج کی نوجوان نسل کے لیے ان کے کیا پیغام ہے میں بہت مشکور ہوں کرنل لٹائٹ سلیم ملک صاحب کا سر آپ کے وقت کا میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ 23 مارچ 1940 کے جلسے کے اندر موجود تھے آپ اس وقت کے واقعات کو مختصراً ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیجئے گا میں یہ عرض کیے دیتا ہوں تھوڑا سا مجھے اجازت دیں پہلے چلنے کے لیے اس وقت تو مجھے پتا نہیں تھا لیکن جس وقت میں نے ہوش سمالی ہے تو میں نے دیکھا ہے اس وقت تو یہی تھا کہ جی 23 مارچ ہے مسلمانوں کا اجلاس ہے لیکن جس وقت بعد میں میں ہوش سمالی مجھے پتا چلا حالات کا تو یہ دیکھا کہ 1937 کی الیکشن میں کانگرس نے سارے صوبوں میں وزارتیں بنائیں پنجاب میں بھی جو وزارت بنی وہ سکندر جاد کی تھی مسلم لیگ کے صرف دو ممبر ہوئے تھے پنجاب سے ایک ملک برکت علی لاہور سے راجہ گنزمفر علی جیلم سے پہلے ہی اسمبلی کے جلاس میں راجہ گنزمفر علی تو واپس چلے گیا یونینیس پارٹی میں اور ملک برکت علی انیس سو سینٹی سے لے کے انیس سو پنجالی تک اسمبلی میں مسلم لیگ کا جنڈالی اکیلے کھرے رہے تو وہ جس وقت انیس سو سینٹی کے بعد اسمبلییں بنی وزارتیں بنی تو مسلمان صوبوں میں ہندووں نے مسلمانوں کی اینڈ سے اینڈ بجا دی بلکہ ان کو اتنا کتنگ کیا کہ جس وقت یہ وزارتیں بنی ٹوٹیں تو مسلمانوں نے یوم نجات بنایا پورے ہندوستان تو یہ یہ اس کی بیٹ گرہوں تھی تو انیس سو جس وقت یہ اجلاس کی شروع ہوا آپ کی عمر اس وقت کیا تھی اور آپ اس وقت اس جلسے میں کس قدر پرجوش تھے حصہ لینے کے لئے دیکھئے میں اس وقت کوئی چودہ پندرہ سال کا تھا ٹھیک ہے یا اس سے بھی تھوڑا سا چھوٹا تھا ٹھیک ہے تو مجھے سوائے یہ پتا تھا کہ میاں بشیر آمن اور میاں امیر الدین یہ آئے ہیں ہمیں ساتھ لے کے جانے کے لئے ایتے لڑکوں سے جنیے لگوائی جائے اچھا پنڈال کو سجانے کے لئے پنڈال کے دگر کے علاقے کو سجانے کے لئے تو میں اس میں شابل تھا ٹھیک بلکہ اپنے ساتھیوں کو لے کر میں ہی وہاں گئے تھے آپ ٹھیک ہم جنڈییں لگاتے رہے کافی دن جامنے کے لئے کیونکہ اس وقت جو سالانہ امتحان ہوتے تھے نا وہ مارچ کے مہینے میں ہوتے تھے اچھا تو ہمارے امتحان جو ہیں وہ ختم چار پائیں دن میں ختم ہو گیا تھے تو باقی کے دن جو تھے وہ ایسے ہی سکول کھلا ہوتا تھا لیکن جاتے آتے تھے جب نکلتا تھا تو اگلی کلاس میں اپریل میں چلے جاتے تھے مجھے ابھی یاد ہے کہ اس میں ہم جا کے وہ مسلم لیگ کا کام مسلم لیگ کے جلسے کا کام اچھا تو اس جلسے کی روداد سنائیے گا ذرا یہ جو 23 مارچ انیس سو چالیس کا لاہور شہر میں جو دربیانہ طبقہ تھا مسلمانوں کا وہ کافی پرجوش تھا اچھا لیڈرشپ کوئی پر زور نہیں تھی لیکن نیچے کا طبقہ پرجوش تھا لیکن جو نیچے کا طبقہ تھا وہ سب کے سب اس اجلاس کا انتظار کر رہے تھے اور ہم بھی میرے جیسا بچہ اس وقت احران تھا کہ یہ کائے کائے انتظار کر رہے ہیں ٹھیک تو یہ جس وقت بیس مارچ کو انیس یا بیس مارچ کو جب اجلاس شروع ہوا ہے تو باہر کے زیمہ آئے تو وہ جس وقت اجلاس شروع ہوتا تھا تو سب بڑے جوش سے اگر کسی ملے سے دانسیاں پندرہ آدمی بھی کٹھے جا رہے ہیں تو وہ یہی عوال نکالتے جاتے تھے مسلم لیگ زندہ بال مسلم لیگ زندہ بال مسلم لیگ اس وقت پاکستان کا نام بہت کم لوگوں کو پتا تھا ٹھیک تو جس وقت یہ جلاس شروع ہوا مجھے اچھی طرح یاد ہے زیادہ آدمی نیچے دریوں پہ بیٹھے تھے اچھا کرسیوں کا بھی ایک پندال تھا بڑے آدمیوں کا لیکن زیادہ دریوں بچائی ہوئی تھی دریوں بچائی ہوئی ٹھیک تو وہ دریوں میں جب بیٹھے ہوئے تھے حضرت قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ تکریر کا رہے تھے رحمت اللہ تو یک دم چھوڑ مچا شیر بنگال زندہ بعد شیر بنگال زندہ بعد ٹھیک تو حضرت قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ مسکرائے کہنے لگے جب شیر آتا ہے تو میمنا باغ جاتا ہے اچھا میں باغ نہیں رہا ہوں میں کرسی پہ آرام سے بیٹھ کے آم اچھا تو جنار شیر بنگال فضلیہ کتاب وہ ہوتے شریف لائے ان کے آت میں ہمیشہ ایک کتاب یا اوپی تھی دائیں آت میں اور جب وہ چلتے تھے اس طرح چلتے تھے اچھا تو میرا حال جو ٹوپی انہوں نے تڑکی ٹوپی اس لئے وہ پھومن والی ہوتی وہ پہنی ہوئی تھی تو کبھی میرا حال وہ دلی نہیں تھی اچھا تو وہ آکے جب کرسی پہ بیٹھ گئے تو وہ کہنے لگے حضرت قائد ادم عبدالی جنارہ امت اللہ علیہ نے فرمایا ابھی شیر کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے تو میرا پھر واپس آگیا ہے اچھا یہ پورا جو حال تھا وہ پنڈال تھا پنڈال تھا جو اس میں برا کہکا لگا تو وہ ہمیں کو اتنی سمجھ نہیں آتی تھی وہ پہا کہنے لگے اچھا صرف جو بھی زیادہ انگریزی بولتے تھے کہ اردو حضرت قائد ادم عبدالی جنارہ امت اللہ علیہ انگلیش میں انگلیش بولتے تھے باقی جتنے تھے وہ اردو میں تھے اور یہ جو اردو میں بولتے تھے وہ ایک ہی بات کہتے تھے جہاں ہندو زیادہ ہے وہاں ہندووں کی قمت ہو جہاں مسلمان زیادہ ہے وہاں مسلمانوں کی قمت ہو ٹھیک تو یہ اس اجلاس کا نعرہ نکلا ٹھیک یہ انہوں نے جس وقت یہ ریزولیشن بھی میرا خیال ہے یہ ملانا فضل اللہ ہاں جی شہر بنگال جن کو کھا گیا انہوں نے پیش کی ہاں جی تو اس کا بھی جو جس وقت باہر اخبارات میں پہنچا ہاں ہندو اخباروں نے اسے کہا کہ مسلمانوں نے پاک زمین مانگ لی ہاں کچھ نے اسے لاہور ریزولیشن کے نام سے یاد کیا اچھا پہلے اس کا نام روز لاہور ریزولیشن تھا ہاں تو ہندو کچھ اخباروں نے اس کو پاک زمین کے نام پہ دیا ہاں وہ پاک زمین سے پاکستان بن جیا ہاں تو پھر وہ نعرہ جو ہے اس کے بعد لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہاں یہ اصل میں مسلمانوں کے پاس اتنی عبادی ہونے کے باوجود ہاں کوئی نظریہ نہیں تھا ہاں کوئی ان کے پاس اپنا پلیٹ فارم نہیں تھا ہاں وہ جو آتا تھا وہ ان کو استعمال کرتا تھا مسلمانوں کو مسلمانوں کو ٹھیک آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی اگر وزارت اور استعمال جو کرتے تھے نا جی وہ بڑی بے دریگی سے استعمال کرتے تھے کہ اس کو یہ آپ دیکھیں بنگال فال ہوا ہاں جی اگریزوں کے ساتھ کنسا اب یہ بتائیے گا کہ انیس سو چالیس تئیس مارچ انیس سو چالیس کا احوال تو آپ نے سنا دیا اب یہ بات کے جو سات سال تھے انیس سو سنتالیس تک اس وقت لاہور میں پرٹیکلر لی چونکہ آپ رہائشی تھے اس وقت کیا حالات تھے لاہور کے اور کس طرح سے پاکستان کی طرف بنیاد ڈلتی جا رہی تھی دیکھئے بنیاد جو تھی وہ نچلے طبقے میں تھی اچھا آپ کو بتایا ہے اسمبلی میں صرف آپ کا ایک مہمبر تھا ٹھیک ملک بڑکت علی باقی سارے مسلمان جو تھے وہ یونینسٹ پارٹی میں تھے ٹھیک اور انگریز کی غلامی کے لیے نعرے لگاتے تھے جس وقت یہ لیکن ایک دارہ ایسا تھا جس کو عزت قائد عظم حمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے میرا چاہے انیس سو چالیس میں ہی دیکھ لیا تھا اچھا بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا دوں کہ لاہور میں حضرت قائد عظم حمد علی جنار پہلی دفعہ تشریف اس وقت دلائے جب مسلم لیگ کا اجلاس گلوب سینما لاہور چھونی میں ہوا اچھا مسلم لیگ کا پہلا اجلاس جو لاہور میں ہوا وہ گلوب سینما میں ہوا ٹھیک ٹھیک تو وہاں پہ حضرت قائد عظم لاہور آئے اور جو رہے تھے وہ میاں عبدالعزیز مار وارڈا کے گھار ہے اچھا جہاں آج کال مار وارڈا کمپلیکس ان کے بچوں کی ناہیلی کے وجہ سے خراب ہوا ہے اس جگہ وہ ٹھیڑے تھے ٹھیک اور وہ عرب ہوتل اسلامیہ کالی کے گیٹھ کے سامنے تھا ٹھیک اسلامیہ کالی ریلوے روڈ کے سامنے ٹھیک تو وہ اس وقت وہ جو لاہور کی بڑی بڑی لکھی طبقہ تھا وہ اس ہوتل میں جاتا تھا اچھا وہ ان کو ملنے گئے اس سے پھر وہ اسی سے وہ کالی کے اندر گئے ٹھیک حبیبیہ حال میں اے حبیبیہ حال چاہتا ہو یہ حباز ہو اس طرح وہاں گئے لڑکوں کو ملے اس کے پاس وہ جتنی دفعہ لاہور آئے ہیں کسی کام بھی آئے ہیں جی جی وہ اسلامیہ کالیج بھی جاتے ہیں اسلامیہ کالیج گئے ہیں بلکل ٹھیک ہے تیرہ سے چودہ مرتبہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں گئے ہیں اچھا سر یہ بتائیں آپ کی کوئی ملاقات ہوئی جتنی دفعہ وہ میں اسلامیہ کالیج میں تھا اچھا میں جب اسلامیہ کالیج میں داہل ہوا تھا تو اس کے بعد جتنی دفعہ وہ لاہور تشریف لائے میں ان کے سامنے دوسرے لڑکوں کے ساتھ ان کے پاس ہمیشہ حاضری دی جائے ٹھیک ان سے مجھے آپ کے سوال کرنے سے پہلے ہی میں بتا دوں سٹوڈنٹ کو انہوں نے بہت پیار بھی دی ہے اچھا اور ڈانٹہ بھی خوب ہے اچھا میں نے بزاتے خود ان سے بڑی ڈانٹ کہیے اچھا اور ان سے بڑا پیار بھی لیا وہ ڈانٹ جو کھائی آپ نے وہ کس وجہ سے ہوتی تھی کونسی غلطی آپ کرتے تھے جس کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی تھی گلتی بچ پڑا کہ جس وقت ہم ایلیکشن جیت گئے پنجاب کی ایلیکشن آپ یہ سوچے ہیں اسمبلی میں ایک جس کا میمبر ہو جب نئی ایلیکشن ہوتی ہے فارٹی سیکس پیوریوری میں تو مسلم لیگ سوائے پانچ سیٹوں کے سب سیٹیں جیتی ہیں بلکل ایسے یہ اور بلکہ مجورٹی کی زمانتیں ضبط ہوتی ہیں تو اس وقت کے بعد ہمارا خیال تھا کہ یہ مزارت ہماری بڑھیں گے ادھر اسی وقت یونینسٹ پارٹی انگریز جن کی کانگرس برہ چھاتی تانکہ کہتے ہیں ہم نے اس کے محالفت تھی کانگرس نے کبھی انگریز کی محالفت نہیں کی تھی ٹھیک بلکہ جس وقت کوئی بلک کے اندر انگریز کے خلاف کچھ چیز اٹھنے والی ہوتی تھی تو کانگرس پہلے ہی کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتی تھی جس سے وہ ہندوستان کی اچھی طرح پٹائی کر دیتے تھے تو وہ ہندوستانی بول جاتے تھے بلکل ایسا ہی ہے یہ ہمیں چاہ رہا ہے انیس سو سنتالیس میں لاہور کا کیا محال تھا لاہور جس وقت پاکستان بنا جی جب پاکستان بنا پبلک کا ہر آدمی اسی خیال سے تھا کہ پاکستان بان رہا ہے انگریز نے ماؤنٹ بیٹن نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن آپ اس کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہیں میں نہیں کہوں گا ہم اس کو کہتے تھے پندت ماؤنٹ بیٹن یہ نام میں سے اچھا ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی کام تھے جو بھی اس نے فیصلے کیے یہاں آنے کے بعد وہ سب ہندووں کی فیور میں تھے بلکل ہے صحیح ہے اور تقسیم کا فیصلہ تو سب سے اولین طور پر ہندووں کی فیور میں جاتا ہے ہم اس کو کہتے تھے پندت ماؤنٹ بیٹن بلکہ میں یہاں تاکہ آپ کو بتا دوں ماسٹر تارہ سنگز جو اس کے بڑے سب سے قریبی تھے ہاں جی وہ جسوکہ لاہور میں آئے اپنے جی تیواروں کے سلسلے میں اپنی متبرک جگہ پہ متھا ٹیکنے میں انہیں ملنے گیا اچھا وہ تو بڑی لمبی بات ہے لیکن میں یہ چھوٹی سی بات بتا ہوں ٹھیک وہ کہنے لگے کہ دسمبر انیس سو چھتالی میں ہے سنتالی میں سب طرز میں پہلے تو اگلاس ہوا یہ ہمیں ازادی ملی چوتھاں کو ان کو ملی پندرہ ہاں جی یہ کیسے ہوا ٹھیک یہ کسہ ہے ٹھیک جو کم کو پتا ہے سر بتا دیں مختصرا کہ جس وقت مہوک بیٹن نے اعلان کیا ہے پندرہ مہوک بیٹن نے کہ جی پندرہ تاریخ کو اندوستان ازاد ہوگا اے چودہ تاریخ کو اندوستان ازاد ہوگا پندرہ تاریخ کو پاکستان ازاد ہوگا ہم ہم کیونکہ چودہ تاریخ کو اندوستان بڑا ملک ہے اس فان تو اس نے پہلے ہونا ہے ٹھیک پاکستان چھوٹا ملک ہے جب پندرہ کو ہوں ٹھیک ہندووں میں جوتشی ہوتے ہیں ہاں جی جو کہتے ہیں کہ جی زائچہ یہ بتاتا ہے زائچہ یہ بتاتا ہے لاہور میں چھے ہندو اخبارات تھے اچھا ڈلی میں اس سے زیادہ تھے ہاں جی تو ڈلی میں جب ناؤں دس ہندو اخبار تھے ان کے سانچے والے جو تھے انہوں نے یہی دیا اپنی اخبار کو کہ اگر چودہ تاریخ کو بھارت ازاد ہوتا ہے تو یہ مشکل میں رہے گا ہم تو نیرو پٹیل گاندی گاندی ماشر تارہ سنگھ ملانا بول کلام ازاد یہ سارے وہ اخباریں لے کر ماؤڈ بیٹن کے پاس چلے گئے اسے کہا کہ یہ دیکھئے زائچہ نمہیتھوں نے بتایا ہے کہ اگر چودہ کو ہم ازاد ہوتے ہیں تو ہم مشکل نہیں رہے گئے تو اس وقت ہے ہم نے چودہ کو نہیں ہوتا انہوں نے کہا دیکھو اگر آپ انہیں نہیں ہونا تو پھر میں چودہ کو پاکستان کو ازاد کرا دیتا ہوں پندرہ کو ہندوستان کو آپ کو پندرہ کو تو یہ کہ جی ٹھیک ہے آپ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمارے سامنے جناح صاحب سے بات کریں وہ پتہ نہیں اس وقت آ کریں ہم آپ پہلے ان سے بات کریں ہمارے سامنے تو ماؤنٹ بیٹرن رہیں گے آپ حضرت قائد اعظم حمد علی جنارہم صلی اللہ علیہ تو انہیں کہا کہ یہ آپ نے اخبارات کے ساتھ سے دیکھتے ہوں کہ نہیں دیکھے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سابتی ہائیڈنگ تو یہ نہیں چودہ کو ہونا چاہتے تو اگر میں چودہ کو آپ کو کر دوں اور پندرہ کو ہندوستان کو تو حضرت قائد اعظم جواب دیتے ہیں بلکل ٹھیک اچھا سر مختصر وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس آج کے نوجوان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ میں نوجوان کو بلکہ ہر پاکستانی کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جب حضرت قائد اعظم محمد علی جنار احمد طلال ہے مارچ انیس سو چھتالی کو لاہور تشریف لائے ہیں تو سارا دن ہی سامنہ کالی ڈیلوے روڈ میں کام کرتے رہے کبھی ایک میٹنگ کبھی استادوں کی میٹنگ کبھی سوڈن کی میٹنگ کبھی تو رات کو وہ جا کے ممدوٹ ویلہ میں ٹھہرے ہوئے تھے ملک سلطان کا پیرا تھا رات کو اچھا تو ملک سلطان نے جس وقت ہم صبح کو گئے ہیں تو کہا کہ یار ساری رات میں دیکھتے ہیں قائد اعظم سہدے پیہ ایسا تو جس وقت وہ ہم تھوڑا سا ریسٹ پہ بیٹھے تو حضرت قائد اعظم اچھے بات کی کہ سر کل چارہ دن آپ اسلام احکالے میں بہت دور میں رہے ہیں رات کو آپ سہدے میں رہے ہیں سلطان نے بتایا تو کبھی وہ کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے وہ مسکراتے تھے پورے موڑ سے پوری موڑ سے مسکرائے کہنے لگے مائی بوائے ایک بات دیکھتے میری ایک ہی کوچش ہے کہ جب کبھی میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباد میں پیشی ہو یا اللہ کے حضور پیش ہوں تو دونوں ایک دفعہ یہ ضرور کہیں سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ناظرین کرنل ریٹائٹ سلیم ملک صاحب جنہوں نے بڑا مختصر احوال ہمیں سنایا تئیس مارچ انیس سو چالیس کا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ سے اپنی ملاقاتوں کا ان سے جو ان کو ڈانٹ پڑتی رہی ہے وہ بھی ہم نے پروگرام کے اندر شیئر کی پروگرام کے اندر ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو اور مہمانوں سے بات کریں گے میرے ساتھ روئے کا جی ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل ریٹائٹ سلیم ملک صاحب کرنل ریٹائٹ سلیم ملک صاحب نے تئیس مارچ انیس سو چالیس کے اس جلسے کو ابزرب کیا تھا خود دیکھا تھا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے ان کی ملاقاتوں کا احوال اور وہ تمام اس وقت کے جو مسلمانوں کا حالات تھے وہ تمام باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی اب اس وقت آج اسی سال کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہے پاکستان نے اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں ہیں ایک نظریہ پاکستان ٹرسٹ ہے جو اس وقت کام کر رہا ہے اور وہ پاکستان کی تاریخ کو بھی اپنے طور پر کلم بند کر چکے انہوں نے اس وقت کی جتنی تحریکیں تھی اس میں خاص طور پر علماء کرام کا کیا کردار تھا اس طرح کے ٹاپک سے اوپر بھی وہ کتابیں لکھ چکے قائد اعظم کے فرامین کو بھی جمع کر چکے اس وقت نظریہ پاکستان ٹرسٹ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور اس کے مین ٹارگٹ کیا ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے طلبہ کے اندر تحریک پاکستان سے متعلق جو صحیح اور درست اگائی ہے وہ پہنچا سکتی ہیں ان تمام باتوں کے اوپر آج بات کرنے کے لیے اپنے اس کی کنٹینیوٹی کے اندر میں آج موجود ہیں میرے ساتھ بیکم محناز رفی صاحبہ جو کے میمبر ہیں ان کے بورڈ کی بہت شکریہ میم آپ کا وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا بنیادی فلسفہ کیا ہے اور آپ کام کس طرح سے کر رہے ہیں اس کے اوپر تو روشنی ڈالیے گا دیکھئے بات یہ تھی کہ جب یہ سیونٹی نائن میں بنی ہے نظریہ پاکستان تو یہ سوچ یہ تھی کہ جو پاکستان کا نظریہ تھا جو قائد اعظم نے یا مسلم لیگ نے سوچا تھا کہ پاکستان ایسا بنے گئے جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ وہ چیز کسی طرح سامنے نہیں آ رہی تھی اور اس کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ نوجوان نسل کو ہم وہ چیزیں پہنچائیں جو قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان اس قسم کا پاکستان مرے یعنی کچھ ہمارے علماء یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اسلامی مکمل اسلامی ملک ہوگا اس پر بحث چلتی تھی کبھی علامہ اقبال نے جو باتیں کی تھی وہ تھوڑی سے ہٹ کے تھی تو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ مطلب کس کیا ہو تو اس کے لیے پھر ہمارے کچھ بڑے جو زمانے میں بھی موجود تھے انہوں نے اور یا مجید نظامی صاحب کا بڑا کہتا ہے جی اصل میں مجید نظامی صاحب کا اور ڈاکٹر رفیق صاحب کا دونوں کا بڑا اس میں رول رہا ہے تو انہوں نے کہا کیونکہ حمید نظامی آپ کو معلوم ہے کہ سٹوڈنٹ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی تھی پنجاب کے تو انہوں نے پھر مجید نظامی صاحب نے اس کو لیا اور اس وقت کی حکومت نے کافی اس کے لیے فنڈز بغیرہ دیئے اور یہ جو امارت تھی وہ تھی تحریک کارکنانے پاکستان کے جو کارکن تھے پاکستان کے ان کو گولڈ میڈل دیا جاتا تھا اس کو کتابی شکل میں جمع بھی کیا ہوئے آپ لوگوں نے بلکل کیا ہوئے تھا گولڈ میڈل ملتا تھا تو یہ دو اکھٹی ہو گئیں آرگنائزیشنز تو اب ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ کہ نئی نسل کو ہم یہ بتائیں کہ پاکستان کیوں بنا تھا یہ مکمل کوئی مذہبی جماعت کی پارٹی نہیں تھی مسلم لی کیا آپ یہ لائن ڈراؤ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ پاکستان ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے عمل میں آیا تھا یا ایک مذہبی جدوجہد کے ذریعے یہ بلکل ثابت ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قائد آزم کوئی مولانا نہیں تھے نہ مذہبی تھے بلکہ اس دور کے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی یا جماعت اسلامی یہ سب تو اس کے مخالف سے مسلم لیگ ہے آل انڈیا مسلم لیگ ہے تو یہ قائد آزم یہ سمجھتے تھے تو قائد آزم تو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے جو براڈر سوچ ہے اس سے روشنی لی جائے اور جو آج کی دنیا کی انسانی حقوق کے اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ چلتے ہوئے ہم اس ملک کو چلائیں گے لیکن ان کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک سال کے اندر ہی بفات پا گئے تو اس کے بعد بہت سارے حالات تبدیل ہوتے گئے آئین بھی ہم نے بہت دیر کے بعد بنایا تو یہ مجید نظامی صاحب کی یہ سوچ تھی کہ ہم واپس قائد آزم کی سوچ کو لے کر نوجوان نسل کو بتائیں کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا اور پاکستان کی شکل و شباہ کیا ہونی چاہیے تاریخ کے ان دھندلے ورک جو ہیں وہ جن کے اوپر گرد پڑ چکی ہے قائد آزم رحمت اللہ علیہ کی جو سیاسی جدوجہد تھی اس کے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو آج تک ہماری نوجوان نسل کو نہیں معلوم حقیقت میں نہیں معلوم اس کے لیے کیا کر رہی ہے نظریہ پاکستان چرسٹ کیا کر رہا ہے دیکھئے آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے نظریہ پاکستان کی بلڈنگ آپ نے دیکھی ہے ہر روز وہاں کم از کم دو کالج یا اسکولوں کے بچے آتے ہیں اور بچیاں آتی ہیں جن کو ہمارے کچھ لیکچر آرٹس ہیں جن کو پروفیسرز صاحبان ہیں میں ری فریز کرتا ہوں سوال کو کہ تاریخ کے اندر مختلف قسم کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں اپنے اپنے بات ہوتی ہے آپ کا اپنا پوائنٹ او ویو ہوتا ہے آپ کا جو پوائنٹ او ویو تھا یا تھا جو قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کا پوائنٹ او ویو تھا اس کو کنسیو رائٹر نے اپنے ہسٹوریر نے اپنے انداز سے کیا تو درست تاریخ کے لیے آپ لوگ کیا کردارات آجائے ہیں دیکھئے علامہ اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے یہی بات جو بہت بحث بھی یہاں ہوتی رہی ہے کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو بن گیا اس میں مطلب مسلمانوں کا اور مسلمی کا بڑا ہاتھ تھا لیکن پاکستان بننے کے بعد یہاں جتنے بھی لوگ ہیں جن مذہب کے بھی ہیں وہ اپنی مندروں میں جائیں اپنی مسجدوں میں جائیں اپنے گرداروں میں جائیں اپنے گیار آگست کی تقریر کی بات کریں تو میں این سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کا اصل آئین ہے وہ اس تقریر جو ہے اسی سے بنتا ہے اور جاوید اقبال صاحب نے اس کے اوپر ہمارے دوسرے رائٹرز نے بھی جو اس قائد اعظم کی بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے انہوں نے اس کو اس طرح سے لیا کہ اسلامی ہے لیکن اسلام میں بھی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ یہودی ان کے پاس آئے بات چیت کرنے کے لئے انہوں نے مسجد نبی میں ان کو بٹھا دیا اور رہے وہاں انہوں نے کہا ہم عبادت کہا کریں انہوں نے کہا یہاں ہی کرو تم عبادت بھی مسجد کے اندر کرو تو یہی چیز اب اچھل کے بیٹے آئے آپ نے اپنی چادر بچھائی ازت کی تو اسلام ایکچول تو وہی تھا جو قائد اعظم کے ذہن میں تھا وہ مولوی والا اسلام نہیں تھا اور نہ ہی مولوی ان کے ساتھ تھے نہ مولویوں نے پاکستان بنایا اس لئے اب وہ اس کے چاہے جو کچھ بن جائے کتنے کہیں کہ ہم نے پاکستان کے لئے کیا اور پاکستان ایسا اسلامی ملک ہونا چاہیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو چیز قائد اعظم نے کہی تھی وہی صحیح تھی اور وہی اثر اسلام تھا نظریہ پاکستان ٹرسٹ اب نوجوان نسل کو مدھرک کرنے کے لئے اس کے اندر صحیح سوچ کی آبیاری کے لئے کیا کر رہا ہے ایک تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ان کو ہم بتاتے ہیں ہمارے پروفیسرز بغیرہ کالوجز میں بھی جاتے ہیں وہاں بھی جا کے بتاتے ہیں مختلف ٹاپک پہ ہم نے ایک ون مین شو کہہ لیجئے اسے آپ یعنی ہم کسی ایک کو بلاتے ہیں جیسے ایک ناؤ مکس پہ بات کرنے ہیں تو قائد اعظم نے جو تقریر کی تھی جب بینک بنایا ہے یہ آپ کا بورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان ان ٹاپک سے اوپن اس ماہ اس کا یہ شیڈول ہوگا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی سوچتا ہے ہمارے میں سے یا باہر سے ہمیں کوئی رائے دیتا ہے آپ بھی رائے دے سکتے ہیں تو ہم پھر وہ رائے لے کے اپنے بورٹ کے پاس جاتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی پروگرام شروع کر رہے ہیں اور اس کا یہ مقصد ہے تو وہ اجازت دے دیتے ہیں ظاہر بات ہے کہ قائد آزم کی جو سوچ ہے اس کو بڑانے کا ہی یہ مقصد ہے یہ بننا بھی اسی لئے تو وہ ہو جاتا ہے تو جو میں آپ کو بتا رہی تھی ابھی ایک نیا ہم نے پروگرام شروع کیا اس کی کوئی دس ہو چکے ہیں مہینے میں ایک دفعہ بلاتے ہیں ایک آدمی کو بلاتے ہیں جو چاہے وہ ایکانومیسٹ ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ کوئی اگری کلچلسٹ ہو اس کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے ہم سوال و جواب کرتے ہیں وہ ہمیں بتائے کہ قائد آزم اس موضوع کے اوپر پاکستان کو کس طرح دیکھنا چاہتے تھے تو اس کے بعد ہمارے نوجوان ہوتے ہیں جو مطلب کالیجز سے آتے ہیں یونیورسٹی سے آتے ہیں وہ سوال و جواب کرتے ہیں اس سے بھی بات نکل کر آتی ایک یہ طریقہ ہے ایک میں نے آپ کو بتایا وہ طریقہ ہے پھر اب ہم نے یہ بھی شروع کر دیا بلکہ اب نہیں کوئی چار سال پانچ سال ہو گئے کہ مختلف ازلا میں ہم نے کمیٹیاں سی بنائی ہیں نظریہ پاکستان کمیٹیاں اور تقریبا پنجاب کے تو ہر بڑے ظلے میں یہ بن گئی لوگوں نے خود بنائی ہے ہم ان کو کوئی پیسہ نہیں دیتے نہ وہ فنڈ ہم سے لیتے ہیں وہ خود اپنے طور پر کرتے ہیں ہاں ہم سے پوچھ لیتے ہیں ہم انہیں گائیڈ کر دیتے ہیں یہ چیزیں ہم کرتے ہیں لیکن وہ کر خود ہی رہے ہیں آپ لوگوں نے نوجوان نسل کے وہاں جا کر لیکچرز دینے کہ ان کے کالیجز سکولز یونیورسٹیز کے اندر کوئی پلان کیا ہوتا ہے یہی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دونوں طرح ہوتا ہے ایک تو روزانہ آتے ہیں بچے ہمارے اور ایک پروفیسرز ہیں وہ جو بچے آتے ہیں وہ لاہور شہر کے لاہور کے اردگرد بھی آ جاتے ہیں قصور سے آتے ہیں کئی دفعہ گجرانوالہ سے آئے لیکن اب اس کے بعد جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بچے وہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے ہم سے اجازت لے کے وہ کمیٹیاں سی بنا دی ہیں اپنے اپنے سوسائیٹیز کمیٹیاں نہیں سوسائیٹیز کتنے کتابیں ہیں جو نظریہ پاکسانچس اب تک چھاپ چکا ہے اس میں کچھ تو کتابیں ہیں لوگوں نے اپنی خود چھاپی لیکن ان کا میٹیریل اور پڑھنے کے بعد بورڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ ہی چھاپ دیں گے تو کچھ تو اس طرح کی ہیں کچھ خود وہاں ہمارے ریسرچر تھے ڈاکٹر رفیق صاحب اس کے انچارج بھی ہیں تو وہ اس کو دیکھ لیتے تھے اور وہ چھپی ہیں کچھ بوکلٹس چھپی ہیں تو یہ اگر آپ سارا ملالیں تو چالیس پچاس سو کتابیں ہو گئے یہ بتایا ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جنہ نے پاکستان کا کونسپٹ کنسیف کیا تھا نوجوان نسل کے لیے جو خواب دیکھا تھا دوئی تنگ کہ وہ آج اسی سال کے بعد ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ بات پائی جاتی ہے دیکھئے میں اس میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں نہیں اس طرح سے ہم ابھی تک بتا سکے ہیں یہ کام حکومت کا زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم نے جس حد تک کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کا بہت زیادہ اثر ہونے لگا لوگ خود ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ قائد آزم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے یا آپ نے کسی کو ہمارے کالج میں بھیجیے یونیورسٹی میں بھیجیے لوگ اب دلچسپی آج سے ہستہ ہماری اس کاوشوں سے جو نظریہ پاکستان آپ نے سمجھتی کہ قائد چیئر ہونی چاہیے مختلف یونیورسٹیوں کے اندر مختلف ممالک کے اندر یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کے شخصیت کے اوپر مکمل ریسرچ ہو جی مجید نظامی سامرون نے اپنے آخری دنوں میں اس کے اوپر کام شروع کیا تھا کہ ہم خود وہ جو فلمیں ان پر اقاد بنی تھی وہ اس سے مطمئن نہیں تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ غلط باتیں بھی ہیں تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم خود اپنے طور پر ایک سکرپٹ تیار کریں اور پھر کسی ایسے انسان کو دیں جو ہماری سوچ کے مطابق قائد عظم کے اوپر مطلب یہ فلم بنائے تو ابھی تک تو نہیں وہ چیئر کی آپ نے بات کی ہے یہ اس کی دو تین دفعہ کوشش ہوئی ہے کہ لندن میں اور امریکہ میں اور جہاں جہاں پاکستانی ہے ان سے ہم نے جو آتے ہیں یہاں ان سے ذکر کیا تھا تو اس کی لازمات جو ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہاں رہنے والے ہی پوری کر سکتے ہیں تو وہ جب پوری ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری کوشش تو ہے کہ ہم کم از کم کچھ ایسے ممالک میں جہاں پاکستانی زیادہ تعداد میں رہ رہے ہیں ہم یہ یونیورسٹی بہاں کی جو بھی ہے اس میں پاکستان مختلف فیزس سے گزرا اور ان مختلف فیزس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان دولخت بھی ہوا الگ بھی ہوا آج کا پاکستان آپ کہاں کھڑا دیکھتی ہیں کہ وہ کتنا پروگریسیو ہے پاکستان وہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے قائد آدم محمد علی جناہ کو پڑھنے کے بعد آپ کتنے اتمنان سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ ٹھیک سمت جا رہا ہے سوری میں آپ کے سوال کا جواب شاید پوزیٹیو نہیں دے سکوں گی قائد آدم بہت جلدی چلے کے پھر لیاقت علی خان بھی مطلب آستہ آستہ وہ سب بزرگ بھی ہو چکے تھے وہ لوگ آستہ آستہ چلے کے اس ملک کو اسلام کا نام دینے سے ہمارے بہت جو میں ہم کی عزت بھی کرتی ہوں لیکن ان کا کوئی کنٹیبیوشن نہیں تھا پاکستان بنانے میں لیکن انہوں نے اسلام کے حوالے سے پاکستان پر اپنی سوچ کو قائم کرنے کی کوشش کیا نہیں میں اسلام کی بات نہیں نہیں میں ادھر ہی آرہی ہوں ادھر ہی آرہی ہوں سنیں نا جب کنفیوشن کریئٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس شخصیت کے بارے میں یا تو بہت زیادہ اتنا کام کر کے اور لوگوں کو منوالیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا میں جو کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے اور ایک فیصلہ ہو جائے تو پھر تو ایک الگ بات ہے تو یہ یہ ہو نہ سکا جس وقت یہ ہونا تھا اس وقت کسی نے دلچسپی اتنی نہیں لی اور کام ایسی ہی چلتا رہا اس لیے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ قائد عظم کا پاکستان بن چکا ہے یہ یہ نہیں بن چکا لیکن ہماری خواہش یہ ہے لیکن جب ہم ایک طرف بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں آج ہی کے دور میں لے لیں آپ کشمیر کے اندر جب مسلمانوں مقبوضہ کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں آزادی جیسی نعمت میسر ہے اور اس نعمت پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ہے آپ نے بلکل صحیح کہا اس پہ تو کوئی دور آئے ہے ہی نہیں یہ تو قائد عظم کی بہت بڑی جیت ہے کہ ان کے مخالف کانگریسی جتنے تھے آج دو قومی نظریہ جیت گیا وہ تو وہاں ہی کہہ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کانگریسی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قائد عظم کا ساتھ نہ دیکھے مسلمان جو کشمیر کے لوگ تھے جنہوں نے ہماری مخالفت کی تھی اور نہروہ کے ساتھ چلے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی گلتی کی قائد عظم صحیح تھے ہم نے ان کا ساتھ نہ دیکھے گلتی کی اور آج ہم یہ بھگت رہے ہیں اور دو قومی نظریہ کھل کے سامنے آگیا ہے ہم نے نہیں وہ تو مودی نے ثابت کر دیا کہ دو قومی نظریہ کیا تھا وہ اس نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کے لیے تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہے یہ تو جائیں یا مر جائیں یا ہم انہوں ختم کر دیتے ہیں تو قائد عظم تو یہی کہتے تھے تو ایک تو یہ چیز تھی اور ایک جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ آئے اس میں دو قسم کے لوگ ہو گئے ایک چاہتے تھے کہ پاکستان کو کوئی سیکولر حکومت بنا لیں اور کچھ ہمارے مذہبی جو سکولرز تھے انہوں نے سمجھا کہ ہماری مطلب چل جائے گی اس کو اسلامی کر کے ہم اس طرح چلیں تو نہ یہ ہم سیکولر بنا سکے اور نہ ہی ہم بنا سکے میرا خیال ہے آج ہمیں اس بحث سے آگے نکل کے کہ ہم اسلامی تھے اسلام کا تعلق انسان کی نفرادی زندگی سے ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کو ہمیں اس طرح سے لینا چاہیے تھا کہ نہیں لینا چاہیے تھا اس سے ہمیں آگے نکل کے نہیں دیکھنا ہوگا ہمیں پروگریسیو ہو کر آگے بڑھ کر پاکستان کی ترقی کے ادر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بسکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دو رائے ہوگئی اب ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تو ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر یا دو قومی نظریہ کی بنیاد آگے بڑھ رہا ہے ہر چیز بدل رہی ہے اسی طرح ہمیں اس سوچ کو بھی آگے لے کے چل دائیں آخر میں آخر میں آخر میں آخر دیکھیں نا آج کا جو نوجوان ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے وہ اگر ہمارے ساتھ اسی نوجوان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے میں تو یہی اس کا پیغام دوں گی کہ پاکستان بن گیا اب اس پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانے میں ہی ہماری بھی جیت ہوگی اور اس نوجوان کے لیے بھی اس میں بہت بڑا اسکوپ ہے آپ کا بہت شکریہ پیغم مہناز رفیب جو کے ممبر ہیں نظریہ پاکستان بورڈ کی وہ ہمیں نظریہ پاکستان جو جس طرح سے کام کر رہا ہے جو کتابی شکل کے اندر انہوں نے مواد جمع کیا اس کو چھاپا پرنٹ کیا اور پھر نوجوان نسل کو بہتر طور پر گائیڈ لائن دینے کے لیے ان کو اپنے نظریہ پاکستان سے اگاہ کرنے کے لیے نظریہ پاکستان آج ہمارے لیے وہ یقیناً مشہل رہا ہیں ہمیں انہیں اپنانا ہوگا اور اس طرح سے محنت کرنی ہوگی اس طرح سے دیانت داری کا سبق ہمیں لینا ہوگا تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے اس ملک کے اندر ہمیں صوبائیت سے باہر نکلنا ہوگا ہمیں لسانیت سے باہر نکلنا ہوگا مختلف جو ہم تفرقات میں پڑے ہوئے ان سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا اگر ہم باہر نکل کر سوچیں گے تو پھر ایک نیا پاکستان جنم لے گا جس کے اندر نہ تو رشوت ہوگی رشوت سے پاک پاکستان ہوگا جس میں اعتصاب سب کے لیے ہوگا ہمیں آپ سے نیکس ویک نئے پرگرام کے ساتھ ملرکات ہوگی تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ